خوف و رجا مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مظلوم خوف کے لغوی معنی انسان کے دل میں کسی ناپسندیدہ اور تکلیفتے چیز کے واقع ہونے کا خطرہ اور اندیشہ پیدا ہونا ہے اور اللہ سے خوف کے معنی یہ ہے کہ بندہ اس کے عذاب سے ڈڑے خوف و عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں خوف کے مفہوم میں در سے کسی چیز سے دوری اختیار کرنے کا ہوا کرتا ہے البتہ اللہ سے خوف کے مفہوم میں اس سے قریب ہونا ہوتا ہے کہ انسان اس کی نافرمانی چھوڑ دے اور اتاعت اختیار کرے تو اسے قریب ہو جاتا ہے رجع کے معنی کسی مرغوب و محبوب اور پسندیدہ چیز کی توقع اور امید کے ہیں شرائعی اسطلاح میں اللہ جللہ شانہوں کی رحمت و کرم اور اچھے اعمال پر عجر و سوا کی توقع اور امید کو رجع کرتے ہیں یعنی جس طرح اللہ کے عذاب کا حقیقی صوف وہ ہے جو انسان کو معصیتوں سے بچاتا اور تعاتوں میں مشغول رکھتا ہے اسی طرح اللہ کے کرم سے سچی امید وہ ہے جو معصیت سے بچ کر اور اتاعت میں مشغول رکھ کر پیدا ہوتی ہے یعنی بندہ مومن نہ اللہ کے خوف سے بینیاز ہوتا ہے اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے انسانی آبادی میں دو گروہ گزرے ہیں ایک کو رونے والے فلسفی اور دوسرے کو ہسنے والے فلسفی کہتے ہیں پہلا گروہ ہر چیز وہ ہر واقعے سے نا امیدی اور مایوسی سے نتیجہ نکالتا ہے تو دوسرا گروہ دنیا کی عیش و آرام اور بے فکری کو ہی اپنا مشغلہ کردانتا ہے اسلام کی تعلیم ان دونوں گروہ کے درمیان ہیں اسلام ایک طرف دنیا کے زوال کا قصہ بار بار سناتا ہے کہ دل غفلت میں مبتلا نہ ہو اور دوسری طرف وہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونے دیتا وہ آخر آخر وقت تک اللہ کے سہارے جینے کی تعلیم دیتا ہے اور نا امیدی کو کفر سمجھتا ہے قرآن کریم میں برگزیدہ بندوں کی یہی حالت اور قیفیت بیان کی گئی ہے ارشادِ الٰہی ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جللہ شانہو کی طرف سے فرشتوں کی زبانی کہا گیا نا امیدوں میں سے نہ بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی یہ تعلیم دی گئی اور اللہ کے فیض سے نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے نا امید وہی ہیں جو اللہ کے منکر ہیں اللہ جللہ شانہو نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر آپ ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو ان کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ جللہ شانہو سے پر امید رہنے کی تاقید کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پر امید رہنے کی تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جللہ شانہو کا ارشاد ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں جہاں اللہ جللہ شانہو سے پر امید رہنے کی تاقید کی گئی ہے وہی اللہ جللہ شانہو سے درنے کا بھی حکم دیا گیا ہے بلکہ قرآن مجید میں اللہ سے خوف کو ایمان کا لازمی تقاضہ بتلایا گیا ہے ارشاد الہی ہے اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو اللہ سے خوف و امید کے علاوہ ایک دوسرا خوف و ڈر اللہ کے بندوں اور مخلوقات کا ہے اللہ شانہو نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ شیطان لوگوں سے ڈراتا ہے اس لیے ان سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں اللہ نے فرمایا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو پس مجی سے ڈرو لوگوں کے دلوں میں خوف کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسا کہ ہندوستان میں اس وقت حالات کو ناساسگار بنا کر خوف پیدا کیا جا رہا ہے پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں کسی کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہونے دیں ڈر اور خوف سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہو جاتا ہے یہ ڈر اور خوف ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ڈر اور خوف صرف اللہ کی نافرمانی سے ہو باقی اللہ کے بندوں سے ڈر اور خوف بلکل نہ رکھیں بلکہ اللہ سے رکھیں اللہ نے فرمایا ہے سچے اہل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لڑا جاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں پر اللہ جل شانہو کی عظمت و جلالت اور اس کی بینعازی کا احساس چھا جاتا ہے ان کے ذہن و دماغ میں قیامت کی ہولناکی اور توزخ کے آذاب کی روح فرسائیاں حاضر رہتی ہیں اور جنہیں اپنی بندگی اور اپنی کتاہیوں اور لگزشوں کا شدید احساس ہوتا ہے ان پر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت غالب رہتی ہے کبھی ان کے دل لرس جاتے ہیں کبھی وہ رونے لگتے ہیں کبھی ان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کیفیات کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا ملتا ہے اللہ جلال شانہو فرماتے ہیں سچے ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لڑت جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاں ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مزامین دھورائے گئے ہیں اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈڑنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خشیت و امید یہ الہی کا سب سے عالی نمونہ ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور جب عبر کے ٹکڑے نمودار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دراب اور بیچائنی کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی کبھی کمرے سے باہر آتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے اور یہ کیفیت اس وقت تک تاری رہتی جب تک کہ بارش نہ آ جائے بارش کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بادل ویخہ نہ ہو جیسا کہ قوم آتھ پر آیا تھا قرآن میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف عبر آتے دیکھا تو کہا یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا جبکہ اس میں عذاب تھا سیدنا فقی ابو لیہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے خوف کی علامت آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے انسان کی زبان میں اس طرح کے رب تعالی کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ غیبت فضل گوئی سے رکے گا اور اسے ذکر اللہ تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا اس کے شکم میں اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا اس کی آنکھ میں اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا اس کے ہاتھ میں اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہ پڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعتِ الہی میں استعمال کرے گا اس کے قدموں میں اس طرح کہ وہ انہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا اس کے دل میں اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض کینا اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیرخواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریاہ و نفاق سے خائف نہے اس کی سمایت میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے حاصل کلام یہ ہے کہ صحت و سلامتی کی حالت میں انسان کو اپنے اندر جہاں اللہ جللہ شانہوں کا خوف رکھنا ہے وہیں اس ذات باری سے محبت کرنا ہے اور پر امید بھی رہنا چاہیے یعنی خوف و امید دونوں برابر رکھنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آپ سن رہے تھے مولانا انیسو رحمان قاسمی کا مضمون خوف و رجا مولانا انیسو رحمان قاسمی ایک معروف اسلامی کے سکولر ہے ساتھی وہ ابو الکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اپنے رشتے داروں اور دوستوں کو شیئر کریں ساتھی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ